اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بہت سے کسان بھائی پوچھ رہے تھے کہ ہماری چھلی کو کومب ائر یا میز کومب ورم مختلف کسان مختلف اسے کہتے ہیں چھلی کا کیڑا بھی کہتے ہیں کومب کا کیڑا بھی کہتے ہیں وہ چھلی کو اوپر سے ڈیمج کر رہا ہے تو اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے یہ کومب ائر کیا ہوتا ہے وہ یہ کیسے ڈیمج کرتا ہے تو یہ عام طور پر اس کے پروانے ہوتے ہیں جو موت جسے کہتے ہیں وہ ڈیمج کرتے ہیں فصل کو تو اس وقت اب دیکھیں تو ہماری فصل اتنی بڑی ہے کہ ہم اس پر نہ اس پری اپلائی کر سکتے ہیں نہ کوئی دانے دار زہر اس میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ فصل کا قد بہت بڑا ہوتا ہے اور کچھ کسان عام طور پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ کلورپاری فاس کو فلڈ کے ذریعے دے رہتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پیسے کا زیادہ ہے کیونکہ یہ سسٹم ایک تو ہوتی نہیں جو کہ اس انسیکٹ کے سسٹم میں داخل ہو اور اسے کل کر دے تو یہ غلط طریقہ ہے کلورپاری فاس کا تو اسے ہم ایک اور طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے ان سے بچا جا سکتا ہے کنٹرول کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس قراب میں پولینیشن ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی اگر تو پولینیشن ہو رہی تھی یا ابھی اس کا سٹارٹ آغاز ہو رہا تھا اس وقت ہم نے یہ میتھرڈ اپلائی کر دیا تو پھر صاحب زیادہ ہے کہ وہ پولینیشن کے عمل کو ڈسٹرب کرے گی تو جس سے وہ پولن خطر شاید چانسز ہے کہ پولن ڈیمیج ہو جائیں اور پولینیشن صحیح نہ ہو اس سے سٹی کے اندر صحیح دانے بھی نہیں بھرے ہوں گے تو آپ تو آپ نے دیکھوں کہ اس کے بھی دو حصے ہوتے ہیں ایک میل حصہ اور ایک نر حصہ یہ اوپر والا سٹیم جسے ہم انٹینہ کہتے ہیں یہ میل حصہ ہوتا ہے یہ چھلنی ہوتی ہے یہ فی میل مادہ حصہ جسے ہم کہتے ہیں تو جب یہ انٹینہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہوا کی مدد سے نیچے گرتے ہیں تو ان یہ اس کعب کے بالوں کے اوپر تو ان میں فرٹیلائیزیشن کا پروسٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ان بالوں کی مدد سے یہ اندر اوری تک چلے جاتے ہیں تو وہاں فرٹیلائیزیشن کا پروسٹ مکمل ہونے کے بعد دانوں میں بھرائی شروع جاتی ہے یعنی سٹی بننا شروع جاتی ہے تو یہ اب ہم کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی فرٹیلائیزیشن مکمل ہو چکی ہے نہیں ہوئی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں ابھی اس کو دیکھیں اب اس میں یہ بال نکل رہی ہیں اب اس میں مطلب ہے کہ یہ گرین ہے بلکل سبز ہے اس میں پولینیشن کا مل ابھی نہیں ہوا اب دیکھیں اس میں ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے جیسے جیسے پولینیشن ہوتی جائے گی یہ بلیک ہوتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ بلیک ہوتے جائیں گے یہ بال اگر پولینیشن نہیں ہوگی تو یہ بال دیکھیں بڑھتے رہیں گے بڑھتے رہیں گے بڑے بڑے ہوتے رہیں گے تاکہ پولینیشن ہو جائے اب یہ انٹینہ نیچے ہوا کی مدد سے گریں گے اس بیالوں کے اوپر تو پولینیشن کا عمل مکمل ہو جائے گا تو خیر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنا ٹارگیٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو کولورپیریفارس کبھی وہ طریقہ میں نے بتایا کہ وہ غلط ہے وہ عام لوگ کسانوں کو گمراہ کرتے ہیں یا ایسے پیسے کا زیاں کیونکہ انہیں سپیسیفک کیڑے کا پتہ ہوتا نہیں کہ کیسے ٹارگیٹ کرنے سے تو ہماری رائے کے مطابق یہ جو کیڑا ہوتا ہے یہ عموماً باہر سے حملہ کرتے ہیں جو باہر والی اردگرد کی لائنیں ہوتی ہیں ان پر حملہ آور ہوتا ہے اور غالباً پہلے دو چار لائنوں پر ہی اٹیک کرتے ہیں تو اس کے موت جو اس کے پروانے ہوتے ہیں وہ ان بالوں کے اندر ہی ایگلنگ کر دیتے ہیں ان بالوں کے اوپر ایگلنگ کر دیتے ہیں تو پھر ان سے وہ کیسندیاں نکال آتی ہیں وہ نیچے موو کر جاتی ہیں اس چھلی کے اندر تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ موسم کیسا تھا ویڈر کنڈیشن کیسی تھی جب انہیں اگر فیوریبل موسم مل جائے تو وہ آدھی چھلی تک آپ نے دیکھا ہوگا اکثر وہ کھائی ہو جاتی ہیں اگر موسم فیوریبل نہ ہو تو وہ عموماً ایک دو انچ تک کھاتے ہیں پھر وہیں اپنے آپ کو پیوپے میں کنوارٹ کر جاتے ہیں یعنی عبدی نیند میں سو جاتے ہیں اور پھر جیسے وہ موسم فیوریبل ملے گا وہ پروانے بن کر اڑ جاتے ہیں تو اس وجہ سے ہم انہیں اب کیسے کنٹرول کریں تاکہ ان موتوں کو ہماری وہ کام کو نقصان نہ پہنچے اگر کام چھلی کو نقصان پہنچے گا تو صاحب زیر اس کی مارکیٹ ویلیو لو ہوگی وہ آگے مندیوں میں اس کے وہ ریٹ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ دانے خراب ہوں گے پھر فارما کے ساتھ آگے نقصان ہوگا تو اس کے حوالے میں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ انجن والی ٹینکی لیں اس میں اگر اس کا ٹینک 20 ایمل کا ہے تو 20 اگر 25 والا ہے تو 25 اس میں کورہ جن وہ مکس کر کے یہ کنسیڈر کرنا ہے کہ یہ چھلیوں کا لیول تک ہو مطلب اتنا اچھا رکھنا ہے تاکہ یہ چھلی کا ایریا کور ہوتا جائے سٹی کا ان کے اوپر باہر والی تین چار نالیوں کے اوپر کرنی آئے تاکہ ان کے اوپر وہ سپرے گرے اور پریشر ہو تاکہ اندر بھی دو چار نالیوں پر وہ کور کر سکے ایسے اردگیز والیوں ہم تین چار نالیوں پر جب کور کر لیں گے تو انشاءاللہ جب ان میں یہ وہ انڈے ہوں گے یا جو موتھ بیٹھ ہوں گے وہ مر جائیں گے تو اس طریقے سے نا وہ ہمیں کنٹرول مل جائے گا اس کے علاوہ ہمارے ایردگیز وہ کھالے ہوتے ہیں جو بننا ٹائپ جسے ہم کہتے ہیں سریکی میں وہ ہوتے ہیں ان پر بھی سپرے کار دینے چاہیے کیونکہ یہ یہ ان کی وہ فیوریبل جگہ ہوتے ہیں جہاں یہ موتھ ریسٹ کرتے ہیں تو انہیں انہیں بھی سپرے کار دے تاکہ ان کو بیٹھنے کے لیے وہ جگہ نہ ملے ان کی فیوریبل کنڈیشن نہ ہو جس پر وہ بیٹھیں تو فصل کے اردگیرد والی تین چار لائنوں پر وہ سپرے کریں انشاءاللہ اس کا وہ بہتر ریزالٹ آئے گا آپ دیکھیں گے کہ اس کا وہ کنٹرول کیسے مل رہا ہے کیونکہ وہ کورا جانے اس کا کافی دیر تک اثر رہتا ہے وہ پودے کے وہ انسیکٹ کے سسٹم میں داخل ہو کر اسے مفلوج کر دیتی ہے اور جس سے وہ انسیکٹ مر جاتا ہے تو اس طرح سے انشاءاللہ آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں مزید آپ ہمیں فیڈ بیک بھی دیں گے اس کا بھی ہم نے ایسا کنٹرول مل ہے نہیں ملا ہم آپ کی رائے جانیں گے آپ ہماری رائے جانیں تو اس سے وہ کنورسیشن ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بھئی کہ کنٹرول بھی مل رہا ہے یا نہیں تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں مزید آپ کو بتائیں گے کیونکہ ابھی کسی جگہ پر وہ ارلی سٹیج پر ہے وہ کون بہر اب یہ دیکھیں کہ اس نے انٹینہ کو بھی ڈیمیج کرنا شروع کی ہوئے ہیں ابھی جائی اب آپ کو دکھائیں یہ دیکھیں یہ موت بیٹھ ہے یہ آپ گھوٹ سے دیکھ سکیں اب اس نے انٹینے کو یہاں دیکھیں یہ انٹینے پر وہ سنڈیا نا اٹیک انٹینے پر کی ہوئے ہیں اب یہاں سے دیکھیں یہ انٹینہ نہیں ہوگا تو پولینیشن کم نہیں ہوگا پولینیشن نہیں ہوگی تو نیچے چھلی نہیں بنے گی تو اس طریقے سے آپ ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی صبح صبح کا ٹائم تھا یہ صبح اور شام کے ٹائم میں یہ ریسٹ پوزیشن میں ہوتے ہیں یہ انسیکٹ تو اس طریقے سے آپ اسے کنٹرول کریں اور فارمر کو چاہیے کہ وہ صبح شام اپنے فیلڈ کا وزٹ کریں اور چیک کریں کہ آیا کہ کسی کسی انسیکٹ کا حملہ تو نہیں ہو سکا نہیں ہو گیا تو انشاءاللہ آپ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے تو اجازت چاہوں گا اس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ